کراچی میں سٹی کاؤنسل اجلاس میں جماعت اسلامی اور پیپلز پارٹی ارکان کی ایک دوسرے کے خلاف نارے بازی جماعت اسلامی کے نمائندوں نے دھکن چور کے پوسٹرز اٹھا لیے نارے بازی کے دوران قرار دادیں پیش کی گئیں نعیم خانزادہ سے سوالے سے تفصیلات بھی جانیں گے نعیم خانزادہ کیا صورتحال رہی بتائیے گا یہ دوسرا سٹی کاؤنسل کا جو اجلاس تھا وہ بھی تو ہے وہ انگامہ آرائی کی نظر ہوا اور یہ شہر کے وہ بلکیات میں ہمائندے تھے جو شہر کے اندر جو معاملات ہیں ان کی بہتری کے لیے جو ہے یہاں پر ایجنڈا بنتا ہے اور اس کے بعد شہر کے لیے جو کام کیا جاتا ہے لیکن اس بار بھی جو ہے وہ دیکھنے میں یہی آیا ہے کہ دوسرا اجلاس تیرا رکھنی جو ہے وہ ایجنڈا اجلاس کے اندر جو رکھا گیا تھا لیکن جیسے ہی جو میئر کراچی مرتضہ وحاب یہاں پہنچے ہیں تو جماعت اسلامی اور تحریک انصاف کے کارگوران کی جانب سے شدید نارے بازی کا جو ہے وہ مظاہرہ دیکھنے میں یہاں پر آیا اور کان پھڑی آواز سنائی دینے جو ہے وہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کون کیا کر رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے بھی جو لوگ ہیں ان کی جانب سے جو ہے وہ نارے لگائے گئے اور ایک دوسرے کے اوپر جو ہے وہ اضرامات لگائے گئے کہیں دھکن چھوڑ کے نارے تھے جو کبزہ میئر کے نارے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ پیپلز پارٹی کی جانب سے جو ہے وہ چندہ جمع کرنے کے جو بینر سے ووٹ ہائے ہوئے تھے تو اس طرح سے جو ہے وہ بلکل بتوزنی کا شکار رہا ہے یہ اجلاس بھی اور میرا جو ایجنٹر تھا اور وہ کان پھڑی آواز سنائی نہیں دی رہی تھی اور ایک اور روٹین کے حساب سے جو ہے وہ میئر کراچی نے میرا جو قراردادے جو تھی وہ پیش کی وہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا اس کے بعد جو ہے اس کو منظور کیا کیا اور اس کے بعد یہ جو ہے وہ غیر موئی ہے وہ اجلاس کو محتمی کر دیا گیا لیکن پھر پھر دیکھنے میں آیا جو شہر کے حوالے سے جو کام ہونے سے یا جو ایجنڈے کے اوپر کام ہونا تھا اس کے حوالے سے کسی قسم کی بھی کوئی بات نہیں ہوئی اور یہ صرف وہ صرف جو ہے وہ انگامہ رائی کی نظر ہو گیا بہت شکریہ نعیم خان زیادہ